درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محمد کا اظہار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دعا کے قبولیت میں بھی میری اوپر درود و سلام کی بڑی تاثیر ہے کوئی شخص ابتداء میں اور انتہا میں درود و سلام بیجے اور یہ درود و سلام اللہ کے نبی کے حق میں دعا ہے یہ دعا تو اللہ نے ویسی قبول کرنی ہے اس کی برکت سے درمیانی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کسی بھی وقت میں کوئی وقت تہے نہیں کوئی خاص حیت تہے نہیں محبت میں آپ کے احسانات کا تصور کر کے آپ پر درود و سلام بیجنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا وصلہ ایک بنانا ہے کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود و سلام کے دعا کرے تو یہ اقینی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے حق میں تو یہ دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے کام بن جائے گا جو درود و سلام پڑھا ہے اس کا کام بن جائے گا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چہرے پہ مسکرات کھلاتے چمکتے چہرے کے ساتھ حضراتِ صحابہ کے خدمت پہ آئے صحابہ جب جہاں رسول اللہ بڑے خشن در آ رہے فرمایا کیوں خشن ہو اللہ کی طرح سے پیغام آیا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا میں اس پہ اپنی دس رحمتیں بیجوں ایک سب سے افضل درود و سلام جو ہم نماز پڑھتے ہیں درود ابراہیم یہ سب سے افضل جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور سب سے مختصر درود و سلام اس میں درود بھی ہے صلاحبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مسلمانوں پہ حق ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامیں اس میں گرامی آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں آپ علیہ السلام کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے تو اس کا احتمام ہو کہ جب بھی کسی مجلس میں جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ جل جلالہ اللہ تعالی اس لئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہی اچھا ہے چوبیس گھنٹے میں کچھ وقت اکیلے بیٹھ کے خلوت میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے حسانات اور میرے اور آپ کے خاطر ان کے قربانی ہے اور اس کا تصور انسانیت ملی آپ کے وازدے سے انسانیت ملی آپ کے وازدے سے دنیا نے انسانیت کا سبق پڑا ہی آپ کے وازدے سے ہے اور جو آپ کے دامن اور محبت اور ازمر اور اتباع سے معروم ہے اسے انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی اسے انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی اس لئے اللہ نے ان کے بارے میں بتایا حلائق الانعام ان کی زندگی جانوروں کی طرح انسانیت کو جو انسانیت کا سبق ملا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملا ہے تو آپ کے احسانات کا قربانیوں کا تصور کر کے چوبیس گھٹیوں میں کچھ دیر بیٹھ کر آپ پر درود و سلام پڑھا جائے زیادہ طویل دے پڑھ سکتے مختصر سا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو اور آپ کی محبت کی تاثیر ہے اگر یہ محبت سچی آ جائے دنیا میں بھی دیکھی نا کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ماننے میں مزہ آتا ہے اس کی ماننے میں مزہ آتا ہے اور اس کی خاطر تکلیم اٹھانے کے اندر بھی آدمی لطف اٹھاتا ہے اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے سبحان اللہ آپ کی اتباہ آسان ہو جائے آپ کی پیروی آسان ہو جائے گی آپ کی سنتوں پر عمل کرنا سہن ہو جائے گا سچی محبت کا نازمی نتیجہ ہے آپ کی اتباہ نصیب ہو جائے گی اس لیے کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پہ دو حق ہیں سچی محبت اور اتباہ سچی محبت اور اتباہ اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما دے کامل اتباہ نصیب فرمائے